دنیا کی دوسری بڑی جدید پنجاب فرینزک سائنس ایجنسی پہنچے ڈپٹی ڈائریکٹر سباہد ناصر اور اسخر رانجہ نے استقبال کیا ڈائریکٹر جنرل پنجاب فرینزک ایجنسی ڈاکٹر اشرف طاہر سے ان کے دفتر میں ملاقات ہوئی دنیا کی کرائیم ایجنسیوں کے ساتھ کام کیا تین دہائیوں تک فرینزک کی مختلف ایجنسیوں سے وابستہ رہے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو پہلی فرینزک لیبارٹی بنی ہے اس میں آپ کا کیا کردار تھا نائنٹین نائنٹی ایٹ میں شباز شریف اس وقت چیف منصر تھے تو وہ سکارٹر یارڈ وزٹ کیا تھا انہوں نے تو اس وقت انہوں نے دیکھی لیب ان کی تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم نے بھی ایسی بنانی ہماری مدد کریں تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرا نام سجیسٹ کیا تھا تو میں تو اس وقت امریکہ میں تھا تو پھر جب یہ 2007 میں واپس آئے تو ہوم ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے کہا کہ وہ لیب کہاں ہے جو میں نے اس وقت کہا تھا تو انہوں نے اس وقت ہوم سیکرٹری جو تھے انہوں نے کوئی کلو نہیں تھا کہ فرینزک لیبارٹری ہوتی کیا ہے کہ وہ بعد میں مجھے بتایا کہ ہم تو پتا ہی نہیں تھا شباز شریف صاحب کہنے لگے کہ آپ بنا دیں جیسے آپ کو تو پتا ہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں تو میں نے کہا جی ایسے تو نہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے آپ پہلے میری پرزنٹیشن لیں ہو سکتا آپ اپنا مائنڈ چینج کر لیں اس کے بعد میٹنگ ہوئی تو میں نے بتایا کہ اس طرح اخراجات ہوں گے ایسے ہوگی میں ٹرینڈ بہاں سے اکراؤں گا چونکہ پاکستان میں تو فرینزک کا سیڈ ہی نہیں تھا تو پھر بہرحال میں یہ اس کے بعد پھر تیسری پھر میٹنگ ہوئی تیسری میں نے کہا کہ جی ہاں میں کنسلٹنسی کروں گا آپ کے لیے لیکن میں چارج نہیں کروں گا آپ مجھے میرے اخراجات ریمبرز کریں گے تو اس لیے میں نے کیا کہ جو آج میں بیٹھا ہوں یا جو میں نے امریکہ میں نے اپنا نام کمایا ہے وہ دو چیزوں سے ہے پاکستان اور یہ جو یہ ماں باپ کی دعائیں اور اس میں کوئی چیز نہیں ہے آپ کتنا پڑے ہیں اور کہاں کہاں ٹریننگ حاصل کی ہے تو باٹیک سنگھ کے قریب ہے گاؤں کا نام ہے چک دو سوئی کی بنجا جی بی بہادر کے اس کو ویسے اگی بھی کہتے ہیں تو وہاں ہمارا ہائی سکول ہے موروسی پور وہ بہت پرانے سکولوں میں سے ہے تو اس سکول کے بہت لوگ پڑے بہت اس نے آپ پیدل جاتے تھے ہاں جی پیدل پیدل جاتے تھے کتنی دور تھا وہ میرا خیال ڈیڑھ کلومیٹر تھا نار صاحب ٹارٹ سکول تھا یہ ٹارٹ سکول تھا جی چھویں ستویں اٹھویں یہ ٹار تھا نومین دسویں میں بنج تھے پھر اس کے بعد کہاں گے میٹرک کے بعد جو یونیسٹی اگری کلچر ہے اس کا نام تھا ویسٹ پاکستان اگری کلچر یونیسٹی تو میں فرسٹیر داخل ہوا نائنٹین سکٹی فائیم میں سیونٹی میں بی ایسی آنرز وہاں سے کیا تو سیونٹی ٹو میں ایم ایسی آنرز اس کے بعد میں نے پاکستان میں نوکری نہیں کی تو میں سکارٹلینڈ گیا وہاں اپنی ایجوکیش اور کمپلیٹ کی پھر میں امریکہ چلا گیا سکارٹلینڈ سے کیا تعلیم حاصل کی اس وہاں پہ میں نے ایم ایسی ایک اور ایم ایسی کی اپنا فیلڈ چینج کیا جہاں میرا اگری کلچر تھا اور فوڈس کیمسٹری تھا تو وہاں پہ مایکروبالجی ادھر کو چینج کر لیا پھر میں امریکہ چلا گیا کیا ایسی شعبے میں مزید تعلیم حاصل کی یا پھر پریکٹیکل ایکسپیرینس حاصل کیا نہیں پی ایچ ڈی کی اس میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پھر میں پریکٹیکل لائف میں ینگ سٹون ایک چھوٹا سا شہر تھا چھوٹا نہیں تھا اس کی لیب چھوٹی تھی تو وہاں پولیس لیب تھی وہاں انہوں نے دو چار سیکشن تھے تو وہاں نے نارکاٹک سیکشن چلانا تھا تو وہاں نے کہا کہ آپ اس کو بنائیں پھر مجھے جاب آفر ہوئی الینائی سٹیٹ پولیس فرنزک سرفس ایجنسی یہ دنیا کی بڑی ایجنسیوں میں سے امریکہ میں ایون ایف بی آئی سے بھی زیادہ سٹاف ہے ان کے پاس تو وہاں مجھے سیکشن ہو گئی وہاں میں نے پندرہ سال کام کیا ہے الینائی سٹیٹ پولیس شکاگو میں اور سب آپ کی وہاں تنخواہ کتی تھی وہاں میری اس وقت تنخواہ تھی منتھلی جب تھی اس وقت نائنٹین سیونٹی ایٹ سے نائنٹی تک تو میری ترکہ اس وقت سات ہزار ڈالر تھی پر منت یہ پاکستانی رپوس میں کتنی بنتی ہے تقریباً بنتا ہے کوئی بیس بائیس بائیس لاکھ پھر میں وہاں سے میں نے انڈیا نہ گیا انڈیا نہ انڈین ایپلس وہاں گورنمنٹ کی لیب بنانی تھی دی این اے کی آئی اسٹیبلش دیٹ پندرہ سال میں وہاں رہا ہوں وہاں میری سیلری جو تھی وہ بارہ ہزار ڈالر پر منت تھی پھر میں اپنی لیب بنائی پھر میں اپنی لیب بنائی پھر میں اپنی لیب بنائی ریٹائرمنٹ کے بعد تو وہ میں اپنا پھر میں گورنمنٹ نے ایک لیب بنانی تھی تو وہاں پہ جب میں آیا تو میری جو سیلری تھی وہاں تھی اٹھائیس ہزار ڈالر پر منت اچھا وہ کتنی بن جاتی ہے ایٹی فور لیگ پاکستان میں آپ کتنی تنقا ہے یہاں میں لے رہا ہوں پانچ ہزار ڈالر یہ جو سیلری ہے اس میں ایک ٹکٹ بھی نہیں آتا میرا جانے آنے کا لیکن خوش ہے آپ یہاں اتنی کم تنقا پر بھی میں پیسوں کے لیے نہ آتا یہاں میری سیلری بھی تھی اس لیے آیا تھا کہ پاکستان میں چونکہ ایک چیز بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ شاید گناہگار لوگ ہے کوئی اللہ تعالیٰ اسی سے بخشش کر دے چونکہ ایک صدقہ جاریہ شروع ہو گیا ہے کہ لوگوں کو بہت فیدے ہو رہے ہیں اس سے اور دوسرا ہے کہ پی بیک ٹو دو کنٹری تو اسی لیے آئی پی بیک ٹو دو سکول میں نے ابھی وہاں پہ آپ بائیولیجی لیب بنائی اپنے فرنڈز سے اور وہ بائیولیجی لیب دیکھنے والی ہے چونکہ اپنے سکول میں اپنے ہائی سکول میں بائیولیجی لیب بنائی ہے برابہ بوٹینیکل گارڈن بنایا ہے وہ آئی ڈیڈیکیٹے ٹو مائی پیرنٹس آئن مائی برادر اور مائی سسٹرز چاہ کے اور وہ پرسنل فنڈز سے بنائی ہے اور پاکستان کے کسی کالج میں بھی ایسی لیب نہیں ہوگی لیٹر لون سے ہائی سکول یہ فرنزک ہے کیا اگر اس کو آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو یہ فرنزک لیب جو ہے یہ کیا کرتی ہے اس لیب کی شورت تو بہت اچھی ہے اب تک آپ کتنے کیسز میں معاونت فراہم کر چکے ہیں کیسز آئینوالی ہم ایک لاکھ تیس سے پہنتیس ہزار کیس کی رپورٹیشو کرتے ہیں ہر سال اور یہ کیس میں ایک کیس میں سو پیسز آف ایویڈنس بھی ہو ذاتے ہیں اور پندرہ اگر ہم ایوریج لگا لیں پندرہ پیس پر کیس تو وہ اینالائز باوٹ ٹو ملین پیسز آف ایویڈنس ایوری یر بیس لاکھ شواہد جو ہیں ہم ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں اس لیب کی افرادی قوت جو ہے وہ کتنی ہے یہ ہے تقریبا تیرہ سو سٹاف ہے اور اس میں کچھ ابھی سی ٹین ڈیٹسو کے قریب خالی ہیں وہ ابھی ہم نے فل کر دی ہے سائنٹیفک سٹاف کلوز ٹو مور دن فائیو ہنڈرڈ تو باقی یہ دنیا کے دوسری بڑی لیب ہے اچھا اس سے بڑی کون سی ہے ایف بی آئی ہے تو کیا انگلینڈ اور یورپ میں ایسی لیبارٹریز نہیں ہیں انگلینڈ میں تو لیب ہے ہی نہیں ہے اچھا اوروں نے یورپ میں بھی یورپ میں ہیں لیکن اس ٹیچر کی کوئی لیب نہیں ہے ٹیسٹ ہم وہی کر رہے ہیں جو امریکہ کی ایف بی آئی لیب کرتی ہے وہی چیز ہم وہی رپورٹ ہمارے پاس باہر سے امریکہ سے کیس آئے ہیں امریکہ سے ایک ٹیپل مرڈر کیس تھا وہاں دو لیبز میں آپ اس میں ڈیفرنس اپ اپنین تھا چیف پراسیکیٹور جو تھا اس نے مجھے کال کیا کہ ایوانٹو سینڈ ایویڈنس تیو ٹیپل مرڈر تھا ایویڈنس جہاں آئی ہماری جو رپورٹ تھی سپیریٹ کوٹ آف اوہائی میں یوز ہوئی سکارٹلینڈ یارڈ میں ہماری رپورٹس گئی ہیں ہم نے ان کے لیے کیس کیے ہیں وہاں پہ ہمیں پھر لیٹر آتے ہیں کہ کنوکشن ہوئی ہیں لائف ان پریزنمنٹ چھ سات کیس سکارٹلینڈ یارڈ میں جہاں ہے ناروے سے ہمیں ایک ٹرپل مرڈر تھا ناروے کا ہم نے کیا پھر جج اس کیس میں جو جج تھا جج پراسیکیٹور اور ڈیفنس بار تینوں دے وزیٹر دے لیب تینوں کو عمر قید ہوئی اسی طرح ایجپٹ سے سعودیہ سے رشیہ ناروے صاحب جب دوسرے ممالک سے نمونے آتے ہیں فرینزک نمونے تو کیا آپ ان سے پیسے لیتے ہیں یہ پی آر کے طور پر یہ ہمارا ایک فرینزک کمیونیٹر تراؤٹ ورڈ ورڈ یہ ہے کہ پی آر ہمیں کبھی ضرورت ہوتی تھے ہم بھی کوئی چیز ان سے لے لیتے ہیں لیکن یہاں اگر کسی نے کانٹریکٹ کرنا ہو جیسے میں جب زینب کیس ہم نے حل کیا تھا آپ کو یاد ہوگا دو ہزار اٹھارہ کی بات ہے تو اس وقت مجھے یورپین یونین نکال کیا تھا کہ آپ ہمارے برسل میں آئیں ہمیں پریزنٹ کریں جس کیس کے بارے میں تو میں گیا تھا پوری اسیمبلی کو میں نے پونے گئے ٹکا ڈی ڈیمسٹیشن اس کے بعد دے کانٹریکٹ بھی کہ بھی ہم آپ سے ایمو جو لکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے باقی ملکوں کی مدد کرتے ہیں تو ہم سائنٹسٹ آف سے ٹرین کرانا چاہتے ہیں معروف زینب کیس جو تھا اس میں آپ کو کیا کلو ملا تھا کیا ایسا ثبوت ملا تھا کہ آپ مرزم تک پہنچ گئے تھے لیکن اس میں یہ تھا کہ جب پہلا کیس ہوا اس کے بعد دوسرا کیس آگیا تو ہم نے کرسور پولیس کو بتا دیا یہاں سیریل کے لئے دونوں ایک ہی بندے نے کیا ہیں اب بندہ دونڈنا ہے وہ نبے لوگوں کا مختلف دفعہ لے کے آئے کہ یہ نہیں ہے پھر یہ کافی یہ میڈیا میں آ گیا پھر کافی اس کی انٹرنیشنل پریشر بھی پہت بڑھ گیا تو پھر آئی سیٹ ڈائی جی اینڈ ہوم سیکٹری تو ڈائی جیسٹی دے سٹریٹیجی سٹریٹیجی یہ تھی کہ یہ تنے مرڈر ہوئے ہیں یہ ڈائی میل کے ریڈیس میں ہوئے ہیں آٹ کے آٹ مرڈر تو اس جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں گویڈ گویڈ میں نے یہاں کہا کہ یہ بندہ اسی ایریے میں سے ہے تو لیٹ اس ٹرائی دس وے کہ ہمیں خرچہ تو آئے گا لیکن اس کو دورنا بھی ضروری ہے تو یہ تھا کہ ہم اس کو ہم کہتے ہیں پراسس اف الیمینیشن اس میں یہ کیا کہ جو ویڈیو تھی اس میں جو شکل بندے کی نظر آ رہی تھی نا ہم پچان نہیں سکے لیکن اس کا حلیہ سے یہ پتہ لگ رہا تھا کہ یہ تیس پنتیس کا سال کا ہے تو ہم نے ہزار کے قریب سیمپل لیے تھے تو یہاں پہ لیب میں یوں ہی سیمپل آتا تھا اسی وقت تو انیلائز ہو جاتا تھا جب ہم نے آٹھ سو میرا خواہد سیونٹی سیکس ایٹھ ہنڈر سیونٹی سیکس پہ کوئی فارم دا پرسن ہم نے کہا کہ یہ بنا ہے تو پھر وہ دو دفعہ ڈاج بھی کر چکا اسا پولیس کو پہلے اس کا سیمپل لینے لگے کہتا ہے کہ میں کارڈی ایک پیشنٹ ہوں تو انہوں نے چھوڑ دیا فیرر کو دوبارہ ہم نے کہا کہ اس مندے کا دوبارہ لے دوبارہ لیا دن میچ اسی طرح چونیا کے کیس تھا آپ کو پتا کہ چار وہ بھی سیریل کلتا تھا ساڈوائز کر کے کرتا تھا موٹر ویس کا موٹر ویس جو تھا وہ یونیک کیس تھا ڈیٹا بیس ہوتا ہے کہ جتنے کریمنل ہیں ان کا آپ اورل سواب لے کے ہمیں دے دے تو ہم اس کا ڈی این اے پروفائل کر کے ریجسٹر کر لیتے ہیں جب بھی کبھی کوئی کیس ہاتا ہے ہمارے پاس ہم اس کے کیس چیک کرتے ہیں کہ ان میں سے تو نہیں کوئی چونکہ 63% of the people when they are incarcerated go to jail after serving jail they come out they're going to commit the same crime again that's the basis of these databases ڈرسا موٹر ویس میں کیسے کامیابی حاصل کی وہ تو بڑا مشکل تھا کیس یہ موٹر ویس ہی اسی طرح ہوا تھا موٹر ویس ابھی ہم نے ابھی بھی ہم سے پکڑا نہیں جانا تھا پولیس وہی کہہ رہی تھی جیسے زینب کا پکڑا اسی طرح وہ موٹر ویس پہ ہوا تھا سموونگ ہے ہر چیز آج جہاں پہ ہے موٹر ویس پہ بندہ تو چند گیٹے میں سلامباد ہوگا تو اس لیے میں اس کی مخالفت کی تھی لیکن بہت یہ کہنے لگ نہیں جب ہم نے فی میل کے کپڑے اور اس کے ایم ایل سی کے سیمپل آگئے ہمیں سات گھنٹے لگے اس کا ڈی این اے پر سیمن ایڈنٹی فائی کر کے اس کا پروفائل لینے میں جب ہم نے چیک کی اپنے ڈیٹا بیس میں جو ہم نے اپنے طور پر بنایا گورنمنٹ کو چاہیے کہ بنائے اس پر خرچہ کرے اور بیشمار خراجات ہیں وہ دو ہزار تیرہ میں یہ عابد ملی جو تھا اس نے ایک ماں اور بیٹی کو بہاول نگر میں ریپ کیا تھا اب ہم تو یہاں لاہور میں ڈونڈ رہے ہیں وہ بہاول نگر کا کبھی ڈونڈ سکتے تھے ہم اگر زینب والا کیس کرتے ہیں نہیں ہم نے سات گھنٹے بعد آئی جی کو بتا دیا تھا کہ یہ اس کی پکچر دی ہم نے اس کا این سی آئی سی نمبر اس کا اڈریس کہ یہ بندہ باور پر میں اس جگہ پہ ہے پھر بھی آپ کو پتا ہے ان کو اٹھتی دن لگے تھے پکڑ لے یہ ہم نے پچاس کروڑ کا لیا ہے ہارڈ ویر سافٹ ویر اس میں فنگر پرنٹ ڈیٹا جو ہے نا سارو کا کریم الکاتہ جب کوئی قرائم ہوتا فنگر پرنٹر لفٹ کرتے ہیں تو یہاں میں چیک کر کے بھاتے ہیں کتنے کیسز اس سے سال ہوئے ہیں بلائنڈ کیسز جن کا پرانے اس میں سے چودہ چودہ پندر پندر سال پرانے بھی ہیں کیونکہ ہم نے جتنا دس سال بارہ سال کے جتنا ڈیٹا تھا نو نو سارے سسٹر میں اٹھ کر دیا دو لاکھ اٹھا سکسی ایٹھ آوزن جو ہے ناس اس میں ڈیٹا ہے جتنا بڑے گا جتنا پولیس کا ملین میں اگر وہ ہمیں دے دیں تو ہم تو بے شمار کے سال کریں گے لے کر وہ ہمیں دے رہے ہیں ہم اپنا بنا رہے ہیں یہ فنگر پرنٹ لیب ہے اس میں جو فنگر پرنٹ کرائیم سین سے اٹھاتے ہیں تو یہاں آکے ان کو ڈیویلپ کرتے ہیں مثال کے تو اب آپ میں نے ہاتھ لگا دیا ہے یا فنگر پر لگ گیا ہے اچھا کرائیم سین کا دکھائیں پہلے یہ کیسے کرائیم سین پر کیا کوئی چیز مٹیریل ڈالتے ہیں جس سے یہ نکلتا ہے ہم ڈیفرنٹ ڈیویلپر ٹیکنیکی جوز کرتے ہیں یہ تو کسی بچے کا ہے یہ سر اب ہم ڈیٹا میں انسائٹ کریں گا یہ پارشل پرنٹ ہوتے ہیں یہ پول پرنٹ نہیں جائزے پارشل پرنٹ ہوتے ہیں یہ نادرا کا کہتے ہیں نادرا نہیں کر سکتا عام طور پر تو یہ ہی کہا جاتا ہے کہ ہم نے نادرا کو بھیجے ہیں پرنٹ بھیجتے ہیں لیکن وہ ان کے پاس یہ سافٹ ویر ہی نہیں ہے ان کے پاس پارشل پرنٹ نہیں کر سکتے وہ چونکہ ہم نے تو یہ سب لینا ہے تین لینا یہ بھی لینا پھر یہ بھی لینا ہے جو بھی جے لکیر ہے اس کے اوپر لے ری لیکن یہ گرین ٹاؤن میں کے اس تھانا جو بچہ ساٹھ بھی کر کے لٹکا دی گی اس کی دوزا سولہ میں وہاں پارنٹ تھے انہوں نے نادرا کو پیجے انہوں نے کسی عورت سے محج کیا تھے ساہیوال میں ہم نے جب بندہ پکڑا تو وہ باربر تھا لوکل ڈینے سے پکڑا وہ پارنٹ بعد میں یہاں محج ہوا تھا یہاں محج ہوا تو انہوں نے کسی عورت کا بتا دیا مرڈر کیس میں یہ سر گوگر پینلیں نیزل لائٹ ہے میں نے یہاں لگایا ہے یہ دیکھے گا سر یہ پرنٹ اس میں آئیں گے یہاں پر یہ پڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں یہ گوگر کے ساتھ آئیں گے اچھا پیس چلی نو یہ سر آپ کے سامنے ہیں یہ میرے پرنٹ ہے جو میں دیوار پر لگایا ہے یہ دیکھے گا یہ پرنٹ ہے اور دیوار کے اوپرنٹوں ہوئے ہیں یہ دیکھے گا یہ میں نے آتھ رکھایا تھا ابھی یہ دیکھے ہیں اب یہ پڑے ہیں گوگل میں آئیں گے پڑے ہیں اچھا یہ لائب میں کھانا پینا منع ہے یہ پھر بعد میں یہاں پہ کام کرنے کے بعد یہاں پہ پیپرورک کرے گئے اور اس میں پوری سیفٹی ہے مثال کی طور پہ یہ جب دیکھیں وہ آئی واش لگا ہوا نیچے اوپر شاور ہے اگر آنکھ میں کچھ چیز پاڑ گئے اگر آنکھ میں کچھ چیز پاڑ گئے اگر فائر یا اسٹ گر گیا پول سکسٹی گیلن وارٹر کام آن اسی طرح یہ ہے یہ سیکشن جو ہے رہا یہ فرض کرے کرائیم سین پہ ایمٹی ملی ہے جب گانے ریکوور ہوگی تو پھر گان ہمارے پاس آئے گی وہ پھر ٹیسٹ فائر کرتے ہیں وہ ایمٹی جو ہم نے فائر کی ہے اس کو لے کے جو کرائیم سین میں وہ ٹرائی ٹو میچ اٹ یا میچ ہوگے یہ بھی فنگر پرنٹ کی طرح ہے اس کو مکینیکل فنگر پرنٹ کہتے ہیں جو ایک گان سے نکلی ہے نا بولٹ یا کیسنگ کسی اور سے ہی میچ کرے گی اسی سے میچ کرے گی تو یہ سیکشن کافی بیزی سیکشنوں میں ہے کتنے کیس آتے ہیں ہمارے آپ کے سیکشن میں دیلی دیلی کے دوسروں سے زیادی آتا ہے پر دیلی یہ جو مشین کر رہے ہیں یہ تین تین کروڑ کی ہے مشین ان میں سے تین ہم نے بائی کی تھی نہیں دو بائی کی تھی تین میں چار جو ہیں جو ڈونیٹ کروڑی تھی بہر سے یہ جو یہ بھی ان کا سیکشن ہے اس میں یہ ورکشاپ ہے یہ ہمارا سیکشن ہے یہ ہمارا سیکشن ہے یہ ہمارا سیکشن ہے ہمارا سیکشن ہے یہ ٹوئنٹی فور آور سیون یہ کہیں بھی کرائم ہوگا جائیں گے یہ یہ بھی دیٹا بیس ہے فائر آرم کا یہ ہمارا سافر ہارڈویر ہم نے لیا ہے یہ بیس کروڑ کا تھا تو یہ اس میں جو بھی بولٹ ہمارے پاس آتی ہے یا کیسنگ آتی ہے اس کی 3D پکچر لے کے اس میں سٹور ہوتی ہے جب کوئی نیا کیس آتا ہے وہ ہم اسے کرتے ہیں سافر سے دیکھن میچ کے بھی ہاں یہ گن فلان کرائم میں یوز ہوئی تھی 800 کے قریب ہماری ہیٹ ساتھ ہو ہیٹ کا مطلب پرانے کیس سے میچ ہو چکا ہے 800 کے قریب ہمارے پرانے کیسے آنان جن کا کوئی پتہ نہیں دو پرانے کیسے جب آپ اس میں لنک کرتے ہیں اس کو ایٹ کہتے ہیں اس طرح کی 782 ہٹ ہم ریپورٹ کر چکے ہیں پاریگراہ جو لائی ڈیٹیکٹ ہیں جس میں آپ بولتے ہیں اور جھوٹ ساتھ پکڑا جاتا ہے بلکہ پکڑا جاتا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ نفسیاتی چیز ہے نہیں نہیں نفسیاتی سوال جو ہے نفسیاتی ہے تو باقی باڑی کیمسٹری باڑی کیمسٹری ہے یہ لائی ڈیٹیکٹر سے گریں جی زرا ٹیسٹ کریں میرا ساری سے نکرائیں گی نہ کرو ساری سے نکرائیں گی یہ سوال ہے نہیں وہ ٹیسٹ کرو جو نمبر ہوا آپ کو نمبر دیں گے ایک پرچیاں ایک لکھا ہوا دو تین دس تک تو آپ کو ایک پرچیاں کہیں گے کہ جھوٹ بولیں گے وہاں کہ یہ اگر نو ہے تو آپ کہیں گے نہیں نو نہیں ہے تو پھر آپ کو بتا دیں گے آپ جوٹ بول رہے ہیں ہم وہ دوسرے سوال نہیں پوچھیں گے کتنے لوگوں کے کار چکے ہیں جی ٹیسٹ ابھی تک ہم تقریباً کوئی پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ کر چکے ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں کتنے صحیح نکلے ہیں کوئی اس سے کرائم پکڑا گیا بہت سرے بہت سرے بہت سرے اب آپ دیکھیں ہمارے پاس موسٹ افرائیم کریم نے لاتا ہے تو اس مشین کے لگانے سے پہلی ایک مشہور کیس ہے جو میڈیا میں بڑا رپورٹ ہوا تھا 2013 چودہ میں گرین ڈاؤن کا اس کیس میں مولانا صاحب تھے ایک کاری ساکب نام تھا ان کو پولیس نے پکڑا بچہ مرڈا ہوا سوڈنی اور مرڈا کا کیس تھا تو مولانا صاحب کو پولیس نے پکڑ کے ہمارے پاس آیا ہم نے ٹیسٹ کیا ہم نے بتایا یہ بندہ بے جنا اس نے نہ مرڈا کیا نہ سوڈنی کیا دار کے مارک تو جب انہیں کہ نہیں کہ میں نے کہا آپ دیکھیں ہمارا جو پولیگراف ٹیسٹ وہ کہتا ہے نہیں کیا آپ اس کو کسٹری میں رکھیں کل تک ہمارا ڈینے کا ویٹ کریں ڈینے میں ایک زانریشن ہو گیا تو اس کا ان کا بھی ٹیسٹ ہو گیا کہ how accurate these people ڈینے تو گولڈ سٹینڈر ہے تو پھر ہم نے پکڑا لوکل باربر تھا ٹیسٹ 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 ٹی سٹر ٹیسٹ ت exiting moeten wir ہیں کیا آپ نے ایک نمبر کا انتخاب کیا تھے نو کیا آپ نے چان Parents کو انتخاب کیا نہیں کیا آپ نے چاہ ہیں کیا آپ نے چین نمبر کا انتخاب کیا نہیں جی کیا آپ نے چھے کئے انتخاب کی نو اب وگر آپ لکھیں سب سے اوپر تین نمبر آرہے جس کو آپ نے selected یعنی اس کے اوپر اپنے سب سے بہر ای ایکشن ہیا جیwrنر سا passer تھری اگر آپ دوسری آگا میں اسے دیدے سے دیکھا ہوں آپ کو یہ دیکھا ہے یہ دیکھا ہے یہ تین امبر ہے اس کی اوپر آپ یہ گرین لائن دیکھیں سب سے اوپر سے لگی یہ آپ کے کارڈ یہ گئے اسی طریقے سے یہ ریڈ لائن دیکھیں یہ بھی سب سے اوپر گئی ہے بہر ان سب کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو یہ سب سے اوپر گئی ہے بیسمنٹ پہ ایویڈنس کولیکشن سینٹر آئے پانچ سو کے قریب آئی او ڈیلی جہاں آتا ہے یہ جو سینٹر آئے ریسیر کر رہے ہیں یہ سینٹر نہیں ہیں یہ نان سینٹر اس لیے ہیں کہ پولیس بارگین کا چپ لے کے آتی کہ اس میں کیس کرا دینا ہے سینٹر آئے نان سینٹر آئے ان کو کچھ پتا نہیں ہے ان کو پتا ہے دوسرا کسی پولیس سے یہ نمبر ریکشن ہی نہیں کر سکتا ہے اگر نمبر ریکشن ہی نہیں کر لیا اور تکلف زہرانے کا اتمام کیا گیا ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل محمد امجد ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کرنل وجاہت حمدانی ڈائریکٹر ایڈمن میشم عباس امجد علی کلیار کے امراہ کھانا کھایا نیچر سے ان کا خاص لگاؤ ہے دفتر کے ہاتھے میں ہر طرف انواع اقسام کے پھلدار درخت لگا رکھے ہیں یہ کون سا عام ہے؟ یہ دیسی عام ہے لیکن یہ آپ کو کھائیں گے تو ایسے لگتا ہے جیسے سویٹنس اتنی ہی ہے جتنی جو گرافٹڈ مینگوز ہوتے ہیں یہ لیمن دیکھیں یہ سبیشل لیمن ہے یہ سارا سال لگتے ہیں دیکھیں اس کی شکل دیکھیں یہ سال میں تین دفع یہ سال میں تین دفع لگتا ہے؟ یہ کوئی خاص قسم ہے؟ ہاں جی اس کو بارہ ماشی کہتے ہیں یہ ساری خجوریں جو ہیں اجوا ہیں ہرن کو دانہ کھلایا یہ پولیس فسیلیٹیشن سیٹر ہے تو یہاں ڈیڑھ ڈیڑھ سو کے کمرے ہیں جہاں جیل بھی بنی ہوئی ہے چوکہ آئی او سسپیکٹس ہو رہے کے آتے ہیں تو یہاں جیل بنائی ہے برکی عورتوں کے لیے ہے پھر بندوں کے لیے ہے پھر یہاں ایک اے سی کنٹینر کھڑا بارہ بیڈ لگے ہوئے ہیں تو فلکر نہیں بیار کھان سے بندہ رات کو ایویڈنس لے کے پولیس تو وہ یہاں سو سکتا ہے موسیقی لیب کے اندر سائنٹسک فالو فلور انہوں نے خود صاف کرنے اچھا فلور بھی انہوں نے صاف کرنے خاک روب نہیں رکھے ہوئے رکھے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ کرتے ہیں لیکن لیب کے اندر نہیں لیب کے اندر نہیں جائیں گے اور لیب کے اندر کوئی ٹکنیشن بھی نہیں ہے سارے کام انہوں نے خود کرنے ہیں موسیقی ایویڈنس آتی مصر سسپیکٹ ہے ریپ کے اس میں کپڑے ہیں عورت کے ایمل سیاں یا بلینکٹ بیڈ شیر جاہتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہنک سے نظر رہتی وہ ڈونڈتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے پھر چھوٹے چھوٹے پیس کر کے چھوٹی ٹیوبوں میں ڈال کے تو پھر یہ ڈی این اے کو دے دیتے ہیں اس کو ہم سرالوجی کہتے ہیں آگے ڈی این اے میں ٹرانسپر کر دیتے ہیں تو دین آل ٹیکشو در پلیس یہاں ڈی این اے شروع ہو گیا کہ یہاں فرض کریں میں سسپیکٹ ہوں میرا سیمپل لینا ہے نون سیمپل ایک کرائم زین سے لیا ہوا ہے یا جو بھی ہے وہ دوسری چطہ تاکہ دو ڈیفرنٹ بندے دوسری ڈیفرنٹ لیبز میں کر رہے ہیں کہ میں دونوں چیزیں خود کر رہا ہوں ان کو نہیں پتا کیا رزلٹ ہے ان کو بھی نہیں پتا آخر جا کے میچ ہونے یہ لیب کوٹ اسی لیب کے جب یہ کام ختم کر لیں گے لیب کوٹ اتار کے باہر آئیں گے یہ سیمپل ان ٹیوبوں میں ڈی این ایک سیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ ڈی این اے جو کپڑا کے چھوٹا یہ بھی بڑی مہنگی مشین ہے ہاں جی یہ ساری بہت مہنگی مشین ہیں تین تین چار چار پانچ بچ کروڑ سے کوئی کم نہیں سیمپل باہر نہیں آ سکتا یہ وہاں سے اس سیمپل میں جائے گا پھر یہ لیب کوٹ اتاریں گے پھر اس کمرے میں این ایکس میں جائیں گے یہاں آکے یہ لیب کوٹ پہنیں گے نیا اور صفائی کا سارا سمان ہر کمرے کا سمان وہ وہی رہ گا مابس وغیرہ سارے باہر نہیں آ سکتے ایک کمرے کا دوسرے کمرے میں نہیں جائے گا وہاں سے سیمپل لیں گے یہ مشین جو ہے یہ ساڑھے پانچ کروڑ کی ایک ہے اس میں سے ہم نے دو لی تھی تین میں نے ڈونیٹ کرائی تھی باہر سے لی تھی فیسے نہیں ہم لیتے ہم سپیسیفکیشن دیتے ہیں کہ چیز ہمیں لے کے دو پیسہ نہ لیتے ہیں نہ کہ ہمیں چیز لے کے دو کل کو کہنا کھا گئے اسے بہتر چیز لو یہ راڈیٹا ہے اس سے آگے پھر انیلیسز یہ کر رہا تھا آگے پھر اگر نیکس ٹیپ دکھاؤ اچھا یہ تیرا کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جیسے دو لکیرے ہیں ایک ماں کی طرف سے آتی ہے ایک باپ کی طرف سے آتی ہے اس میں دونوں ہی ماں اور باپ نے اس کو ہم حضائے کے اوٹ کے دونوں نے تیرا نمبر ہی دیا ہے اس میں بھی ایک ہے یہاں پہ دو کتنا نمبر ہے داس اور گیارہ سے داس اور گیارہ مطلب ہے کہ داس یا تو ماں کی طرف سے آیا یا باپ کی طرف سے اس طرح گیارہ دونوں میں سے ایک سے آیا ہے اور ان کی فریکنسی ہوتی ہے کے لئے کے کامن پاپولیشن میں کتنا کامن ہے یہ وہ ہمیں پتا ہے تو جب ہم یہ پندرہ سولہ یا اٹھارہ دیکھ لیتے ہیں جگہ ڈی این اے پہ تو اس میں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھی اس کی کامن پاپولیشن کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی بندہ ہے یا اور کوئی تھی موسیقی یہ جی مارک کرائیم سین ہے یہ ہم نے اس وقت جب لیب بنی تھی جگہ چھوڑ دی تھی کھلی تو اب یہ میں نے ڈیزائن خود دیا تھا اور جرمنوں سے بنوایا تھا کہ انہوں نے کانٹریکٹر ہائر کیا اور ڈیزائن دیا کہ یہ بنا کے دے یہ سیکشن میں ہوتا کیا ہے اس سیکشن میں ہم پڑھاتے ہیں کرائیم سین مارک کرتے ہیں جیسے مرڈر مارک کیا اسی طرح ریپ ڈراغ بارڈی ٹرانسفر سارا پہلے لوگ پڑھاتے ہیں سلائیڈوں پہ یہ دنیا میں دوسرے جگہ ہیں یہ بنایا کیونکہ ایف بی آئی کی یہ کاپی کی ہے وہاں ایک ہے ہوگن زہلی اسے کہتے ہیں وہاں ساری ایسی چیزیں بڑھائی ہیں ان میں سے یہ چھوٹا سا پورشن میں نے یہاں بنایا تاکہ ریال کیس بنا کے لوگوں کو ٹرین کیا جائے موسیقی 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 پہلے ہم پڑھائیں گے کہ ایسے ایسے کرنا ہے پھر ہم سٹوڈنٹ جو لنگ کرنے پھر ہم خود کیس مارک کریں گے ہائیڈ کریں گے ایویڈنس جان لگانی ہے جو بھی سینریو بنا کے ڈیڈ باڈی ہے ڈراغ ہے ریپ ہوا ہے کار میں مرڈر ہوا ہے کار میں وہ سارا اس لیے آپ نے یہ موسیقی آپ دیکھیں ایسے اب مارک کر کے پڑھا رہے ہیں یہ ڈیڈ باڈی ہے اس طرح یہ لاؤنچ تو اب یہ سارا جسے پڑھا ہے جو سٹوڈنٹ ہوں گے جیسے اوہ دیکھ سٹوڈنٹ وہاں کھڑے دیکھ رہے ہیں جب امتیان ہوگا تو ٹیچر وہاں ہوں گے جیس چاروں طرف ایسے تو یہ ہاں یہ بدلتا رہتا ہے سین جیسے فلموں میں ہوتا نا جس طرح کا کیس ہے اسی طرح کا بنا لیتے ہاں یہ نائف یوز ہوا ہے یہ ادھر نائف ہے مشہور زمانہ مائک ٹائسن ریپ کیس کیا تھا وہ بھی تو آپ نے سالو کیا تھا ہاں جی یہ کیس تھا جو مشہور باکسر تھا ہاں جی ہی ورلڈ ہیوی ویٹ واکسنگ چیمپین آف در ورلڈ وہ یہ ایسے ہوا تھا کہ وہاں بلیک بیوٹی پیجنٹ ہوا تھا جیسے بناتے ہیں بلیک لیڈیز کا کانٹیس تھا وہاں ایک ینگ لیڈی تھی اس کا نام تھا دیسرے واشنگٹن سی پیجر، بلیک وہ شہاں ایک ٹلی پاٹیس پر در محصورت مائک ٹائسن مائک ٹائسن تو وہ پرتا پرتا اس کو لیکی ٹر اسے کتا ہے اگر اسے کارتا ہے کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس نے اس وقت کوئی باہر کھلی ہو کہا کہ نہیں چلے جاؤ وہ آئی ہوتل سے نیچے تو ہوتل کے نیچے جب آئی تو اس نے کہا کہ ایک ایک ہوتل بہت ایکسپینسی ہوتل تھا انڈین ایپلس میں و انہیٹی ٹو میں ایک روم بھی وہ ٹھیکن ہنڈ ڈالر پر نائٹ نائٹی ٹو میں تو کہتی کہ میں نے نہیں جانا تو اس کے ساتھ باڈی گاڈ تھا اس نے کہا بیٹھ جاؤ کمرے میں آ رہا ہے یوں کمرے میں گیا جو ہی کمرے میں گیا اب میں نے اس پراسیکروں سے کال کیا کہ آپ اس سے پوچھیں انٹرویو کریں ڈیٹیل اور اسے اے ٹو زی ہر چیز پوچھیں اور اسی طرح لڑکی سے انٹرویو کریں کہ کیا کیا ایکٹ اس نے کیا ہے تو دین آکے ٹیل جو تو اب وہ کہے اسے ہو جا اب چونکہ ووٹ میں گیا تو وہ کبھی بھی جھوٹ بولا ہے تو اس کی ہر چیز نگیٹ ہو گئی ہے تو دین ہی گار ٹویل ویڈا ہاف شیئر سے تو پھر یہ گیا یہ مسلمان ہو گیا موسیقی